انہیں دن در کوئی ترتیب ایسی بڑھ گئی کہ کل صبح چھے بجے ست بجے آسان ایپٹ آباد ہی چھو واپس پہنچیں کل سارا دن حرام نہیں کی تا نہدر نہیں کی تھی رات مگر تو بعد انہاں فقیر والی او منچنا بعد باول نگر حرون آباد تو بھی اگے انہاں کا مگر تو بعد میں کہا انشاءاللہ جلدی آبست ہو جلدی پہنچ گئے ٹائم بارہ بجی الحمدللہ حضرت شاہ صاحب نے بڑی قیمتی جملے فرمائے بڑی علمی جملے فرمائے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے نو جامعہ السلامیہ نو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے مولانا محمد عبد الرزاق شاد صاحب اللہ انہو شاد رکھے حباد رکھے اور ہر دل عزیز شخصیتیں اللہ تعالیٰ انہ دی جوانی دے اندر علم دے اندر عمل دے اندر اللہ بے بہا برکتیں عطا فرمائے میں انشاءاللہ جلدی بریک لے ساں جلدی توجی جان چھو لے ساں دو چار آیات پر ساں دو چار شیر پر ساں فجی سبحان اللہ چل سی ربیو الابل دا مہینہ میرے محبوب دی آمد دا مہینہ میرے محبوب دی بلادت دا مہینہ اور حبز آباد والو اکھرنا والو تاڑا انہ لوگا نال تعلقے انہ لوگا نال پر نسبہ تے جیڑے ملاد النبی دا بھی قائلن تے سیرت النبی دا بھی قائلن مانے دا فرقے ملاد النبی نبی دا پیدا ہونا والا دا یالد مولودا ملاد نبی دا پیدا ہونا کہو نا سبحان اللہ اور سیرت النبی دا مانا حضور دی پوری حیات تیبہ حضور چلدے کی میان حضور کھاندے کی میان حضور پیندے کی میان حضور سمدے کی میان حضور دی لباس کی میان حضور دی سیرت کی میان حضور دی سورت کی میان حضور دی اخلاق کی میان حضور نماز کی میان پڑھ دیان حضور لیندین کی میان کرے دیان اے سیرت النبی اور ایک جملہ شاہ سے فرما ایک جملہ میں بھی تو کوئی اندھا بھی ہوں چالی سال تو پہلے نبی نماز کونن پڑھ دے چالی سال تک میں نے نبی نماز کونی پڑھی چالیس سال تک میرے نبی نماز کو نہیں پڑھی عبادت کو نہیں کی تھی قرآن کو نہیں پڑھا بل لوگ آپ کو صادق العمین کیوں آدھے گھڑے ہیں انہاں آپ دی عبادت کو نہیں دی تھی انہاں آپ دی تلابت کو نہیں دی تھی انہاں آپ دی بیان کو نہیں زنا بل صادق کیوں آدھے گھڑے ہیں عمین کیوں آدھے گھڑے ہیں مولانا محمد صدیق طارق سے بازو خطیبہ جن انہاں نے حضور دی عبادت کو نہیں دیتھی ہیں انہاں حضور دی معاملات دیکھتے آپ کو صادق العمین آکھائی حضور لین دین دے کھڑے ہیں تول دے کھڑے ہیں بول دے سکڑے ہیں اور ایک جواب میں مولاناں دے سوال کیتی ونہاں جوابیں جیسے ہیں میں بھی آپ بھی اس جملے تو بات بڑھا شسدر رہے گئے شاہد صاحب فرمائے کہ یہ بتاؤ کہ چالیس سال سے پہلے آپ کو صادق اور آمین کہنے والا مومن ہو سکتا ہے جنت میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ایک سوال میں بھی نہ دے چھوڑی وینا نبی صاحب فرمائے حضور فرمائے میں آدم ابھی گلگارے میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا جواب میں نے کونی ہے تو مطلب ہے ابھی جوابی کواندہ ہوسی میں صرف حضرت شاہ صاحب نے سوال جواب میں نے سوال مجھے ذہنے چاہیے کہ نبی فرمائے کہ میں پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی تھا تو انہوں نے سبحان اللہ اور یہ شان والا نبی ہے کہ جنہ دا تارف میرے نبی دا تورات اچ ملدہ ہے زبور اچ ملدہ ہے انجیل اچ ملدہ ہے آپ دا حلیہ مبارک میں کتاب پڑھ دا پہا ہمیں خطبات اکابر وہ دے لکھا پی آ کہ نبی سیند آمد تو پہلے کتاباں لکھا پی آ جو مکہ میں پیدا ہوگا اسم ہو محمد اس کا نام محمد ہوگا وہ ام ہو آمنا اس کی ماں کا نام آمنا ہوگا وہ مولا تو ہو بھی مکہ دا وہ مکہ میں پیدا ہوگا وہ ہجرت ہو بھی یسرے با وہ مدینے میں ہجرت کرے گا وہ ملک ہو بھی شام اس کی حکومت مکہ مدینہ سے لے کر قیسروں کی سرات تک ہوگی نبی دا تارو پہلے کتابیں جاندہ پہلے اگر سبحان اللہ کے دیکھ بھی جملہ خیر پورے واقعی بنیا انہاں کتاباں صرف مولی عبدالعزاق صرف میرے نبی دا ذکر کوئی نہیں ان کتابوں میں میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی تھا اور میرے مصطفیٰ کے یاروں کا ذکر بھی تھا مَا سَلُوْهُمْ قَوْنِن صَحَابَا مَوْدْرَ زُبَانَ اللَّهُ اُلَائِ قَوْمُ الْمُفْلِحُونَ قَوْنِن آخُوا صَحَابَا تَوَجْوَ تَوَجْوَ میرے بُلین دے نہیں پیا تو آجے صدر علوی صحیب سٹیج شو منظوری کرکیٹ میدان منظوری خیلم سینما اجازت عظمت صحابہ دا بھیل گئے وہ حکم میں دی اینکم دی گئی میں دس قط نہیں کر سکتا میں دس قط کو نہیں کی دے لیکن میں اپنے استاد نے دی موجود کی دندر حضرت نے درخواست کی دی موجود کی دندر ایک جملہ آکھ ہے میں دوبارہ دوریندہ بھی ہوں صدر صحیب عظمت صحابہ دا بھیل تے دس قط کرو یا نہ کرو لیکن عبدالعزیز حسانی دی جماعت دا قید ہے چودہ سو سال پہلے اللہ نے عظمت صحابہ دا بھیل پاس فرما چھوڑا ہے تیرا صدر بھیل پاس کرے یا نہ کرے تیرا نگران وزیر آزم کاکر صاحب بھیل پاس کرے یا نہ کرے لیکن عبدالعزیز حسانی دی سوچے چودہ سو سال پہلے اللہ نے عظمت صحابہ دا بھیل پاس فرما دیا تھا اگر یہ بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر چھ سال بچہ سے کہنا کہ بیٹا وہ آخری سی پارہ دے کر رہا ہو یا وہ آخری پارہ دے کر آیا اسے کہنا کہ سورت بینا کی آخری آیت سنا دو وہ بھی تمہیں پڑھ کر سنا دے گا چاہے وہ پٹواری کا بیٹا ہے چاہے وہ خطیب کا بیٹا ہے چاہے وہ کشودری کا بیٹا ہے چاہے وہ تاجر کا بیٹا ہے وہ عظمت صحابہ کی آیت آپ کو سنانے پر مجبور ہو جائے گا رضی اللہ عنہم ورزوان خدا صحابہ پر آدھی صحابہ خدا پر آدھی انہاں کتابہ دے اندر توراں تنجیر زبور دے اندر جتے میرے نبی دا ذکر موجود آئی قرآن آدھے اتھے نبی دی جماعت دا ذکر بھی موجود ہے سبحان اللہ کون میرا نبی سبحان اللہ کو جب میں شروع کر آئی اذا ابولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا محمد قاسم صاحب بیٹھیں یہ خطیبوں کو بڑا پکڑیں دیں مدرس لو یہ سمجھ دیں یہ خطیب فقیر لکیر دیں فقیر نہیں نہیں الحمدللہ میں درخواستی دیں جتیاں سیدھیاں کی تھی قانا مقصولاں اذا ابولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانا مقصولاں قانا مقہولاں قانا ملبوساں قانا مقتولاں سبحان اللہ نے بھی آدھے جب حضور پیدا ہوئے غسل فرما کے آئے قانا مقصولاں غسل کر کے آئے قانا مقہولاں اکھاں دے اندر شرمہ پا کے آئے قانا ملبوساں نبی میرا پننگا پیدا نہیں ہویا جلدہ لباس بھی پا کے ہیں تو بتو توجہ اور بھائی سعید سیف پنجمہ جملہ میں آتا پہ ہاں کہ میرا نبی جے میرے پیدا ہوئے اللہ دی بارکہ دے بچو اپنا نام بھی رکھا کے ہیں اللہ نے میرا نبی دنا پہلے رکھ لیتا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے آسمان دی طرف نگاہ اٹھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام حیران ہو گئے اللہ ایک کونے جنہا میں تو پہلے آیا کھڑا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حسنی عظیمے جدہ ذکر خدا ذکر ذہنال کھڑا ہے اللہ ایک کونے اواز ای لولا کلمہ خلقت الافلاف اے آدم اگر میں ہی حسنی کو پیدا نہ کرہا میں جہان پیدا نہ کرہا اگر میں زیرہ سبحان اللہ تبجھو ربی الاول دا مہینہ کہہ دو زیرہ سبحان اللہ ربی الاول دا مہینہ سوار دی رات مولنہ درزاق شاد صاحب موجنہ محمد یونوز قاسمی صاحب میں ارپیہ کردہا حضور پیدا ہوئے تے سوار دا دن حضور دنیا تو گئی تے سوار دا دن حضور میراج تے گئی تے سوار دا دن حضور حجرت فرمائی تے سوار دا دن حضور تے وہی پہلی آئی تے سوار دا دن آپ نے ایلال نبوت فرمایا تے سوار دا دن سبحان اللہ ربی الاول دا مہینہ میرے نبی دی آمد دا مہینہ حضرت سیدہ تاغرہ میرا بچہ میرا لال محمد میرا مال محمد صحب کمال محمد صحب جمال محمد مجلشت میں اکھر دیندر مہمال بڑھ گئے ہیں بہارہ بہارہ آگئے ہیں ربی الاول رمہینہ پہلی پہلی بہار ادا جملہ ایک خطیبانہ درانا بہارہ تے پہلے بھی بڑھی آئیے ہیں تے قیامت کا کام دیا راسل لیکن او بہارہ ہاں دینہ دے بعد خیزان بیاں دیا یہ بہار دے بعد خیزان بیاں دیا یہ لیکن میڈا نبی ایسی بہار ہے جنہ دے بعد قیامت تک خیزان آمنی بھی کوئی نہیں زبان اللہ حضور بہار بڑھ گئے ہیں حضور آئے تو سرے آفری نہ شپا گئی دنیا حضور آئے تو سرے آفری نہ شپا گئی دنیا دیروں سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا سوتے چہروں کا زنگو تراب مجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا رحمت والا نبی نہیں آیا دنیا تے ظلمت نہ دیران دیئے رحمت والا نبی آگئے دنیا تے رحمت نہ دیران دیئے سیدہ تاہرہ آمنا فرمائے مجھے کپڑ دندر خجبو آگئے مجھے بستر دندر خجبو آگئے مجھے پرٹنا دندر خجبو آگئے مجھے مصدیق طارق صاحب اے خشبو والا نبی ہے سبحان اللہ اے خشبو والا نبی ہے توجہ میرے نبی بھی خجبو والا میرے نبی دا پسینہ بھی خجبو والا میرے نبی دا مدینہ بھی خجبو والا میرے نبی دی جماعت بھی خجبو والی میرے نبی دہا یاد بھی خجب ہو با دی توجہ توجہ نعرے تکویر عاشق و بلند آواز استاد عزور بھی آگئی نعرے تکویر شان محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرے تکویر جا بھی کریں چلو پیشنے مارکز رتو سب بولو سبحان اللہ میں نے بیرا شیف حافظ محبوب سہم پی تشریف فرمان ہے جا کے دیں بیٹھیں سبحان اللہ سوچو میں ایک شیر پڑھا جاؤ توجہ کر میں پڑھا بھی آؤ اے تو قبول کر فیصلہ قرآن دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دشان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دشان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دشان دا گارہ اُتھے مکڑے بنا لے دے جالا ہو جاندہ خود رب رکھ والا ہو جاندہ خود رب رکھ والا ہو ٹوٹے ہو جاندہ چند اس مان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دشان دا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کر حضور پیدا محمد صدیق تارک صاحب جرہ غور کر بیٹا پیدا ہو بے اممہ خوش ہو دیئے پوتا پیدا ہو بے دادا خوش ہو دائے مدیدہ پیدا ہو بے چاچا خوش ہو دائے شاہ سیب آجا پہلا موقع بیک ہے حضور پیدائن اما آمنہ دی اکھر جو ہم جو کیڑ کیڑ پہ کر دین اللہ خو اکبر اللہ فرمائے جبرائیل جی فرمائے بان محمدی اما دو پہنچا آمنہ میں تنو وضوحا دے چہرے والا لالا تاکی دے میں تنو علم نشرا دے سین والا بالا تاکی دے میں تنو آمنہ اتنے شانہ والا بال تو گمگین وجہ کیا ہے حضرت آمنہ فرمائے اللہ حسین بھی ہے ماجبین بھی ہے ناظرین بھی ہے دل نشین بھی ہے بہترین بھی ہے پر رو دہیم آس سے بیٹھے ہیں جو یتیم بھی ہے توجہو توجہو اللہ اج مجھے گھر والا زندہ ہو بھی ہے اج مجھے سرتاج حیات ہو بھی ہے اج محمد اببہ موجود ہو بھی ہے اپنے آمن والے دوستان تا استقبال کریا احلم و سہلا مرحباد الفادہ کے ہاں اور مجھے گھر کو روشن کریا اپنے دوستان کو بھی ٹھانگیا بندیا اللہ فرمائے آمنہ پریشان نہ ہو اے ایمیں نہیں آیا توجہو اے آمن والا تا یتیمیں انہوں بھیجر والا تا رب کریمیں سبح آمنہ پریشان نہ ہو آمنہ پریشان نہ ہو اے مگدہ ویسی میں دے دا ویسا ہاں وانہ محمد قاسم صاحب میں اپنے ہم دا آتے چاہتا ہاں اے منگر والا او دیمن والا اپنے درہ سبحان اللہ اے منگر والا او دیمن والا اے مگدہ سونا لگتا ہے او دیدہ سونا لگتا ہے ایتی جھوڑی وسیئے او دا خزانہ وسیئے اس ورگا منگر والا کوئی نہیں او سورگا دیمن والا کوئی نعرے تکویر شان محمد مصطفیٰ عقیدہ حیات النبی نعرے تکویر تبا جو ترہے سیر پڑھنے ٹھیک ہے شاہ سے ہاں اچھی گو ازرہ سبحان اللہ شاکرد ابا تیار تھی نمی مشین لئی بٹھتا نمی دے پوترہ اچھیا گو ازرہ سبحان اللہ تبا جو کر میں پڑھتا بیاں میں پڑھتا بیاں جدو دا سونیاں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں پڑھتا بیاں جدو دا سونیاں میں تیرا ہو گیا می تیرا ہو گیا قسم رب دین زمانہ میرا ہو گیا جدو دا سونیاں بولو جدو دا سونیاں میں تیرا ہو گیا قسم رب دین زمانہ میرا ہو گیا جدو دا سونیاں کسے شاہ دے ملوں کمینا کوئی نہیں اوہ تیرے دردہ جو گنام ہو گیا جدو دا سونیاں کیتا اپنے قرمتے فضل دا عرش بالے نے سایا وہی ساری دنیا تھی تقدیر جاگی نوجہ دو جگتے آیا اوہ جگ بے نور سے اوہ دل مجبور سے اوہ دل مجبور سے اوہ تیری آمدوئی ہمیرا ہو گیا نارے تکویر شانِ محمد مصطفیٰ جلالِ جہمیشہ جلالی بلیندن جلالِ جہمیشہ جلالی بلیندن ضرورت بے لے سوالی بلیندن اوہ منافق تھا ہوں اوہ منافق نبی سیند ذکرت حلالی بلیندن سبحان اللہ اے بھائی شگرد ساری اجازت تسے پڑھیں دے میں پڑھائے الحمدللہ یہ حفظ میرے کول کر گی مایج مسجد تجھے ملے میں چھونی آلے کینٹری دیلا کے جمیل سی آیا میں مدرسہ خود پڑھیں دا ہوں اے بچہ میرے کول حفظ کر گی شگرد والا اکھیلے کام تا ہوں دیں یہ چینہ جنیا ہے بچہ ایک جگہ دے اے موٹر بے بڑی ہوں سہولہ تھے ویندے پیہ سے شور کورٹ جھانگ دے ہلاکے جو انہوں نے ساکھ روک لیا ہاں جی کاغل دکھاؤ یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ میں کوئی کر رہی تھا اگر چال پتر شگرد اوکے لیک شگرد کامان دے یہ جو باہر نکلے ہوں کو لیکھتے وہ پریشان تھی گئے یہ انہوں کو آکھ لگا آپ مجھے نہیں جانتے ہیں انہوں نے کہا نہیں سر انہوں نے کہا اے سی پیک میں بڑھوائے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کٹھا پڑ چھوڑا میں نہیں پڑھتا ماشاءاللہ میں پڑھتا بیا جسے کدر ہے بنائے ہسیم مصطفیع مصطفیع جاندے یا خدا جاندے جسے کدر ہے بنائے ہسیم مصطفیع مصطفیع جاندے یا خدا جاندے جس دی ظلمان ورلیل آنکھ خدا مر کمر ہے پیشانی تیمک وزوہا نات خانہ خطیبہ دیوہ سوچ نہیں نات خانہ خطیبہ دیوہ سوچ نہیں جس دی تاری فکر آن سنا جار دے نارے تکبیر شان محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوات خلافت راشدہ نارے تکبیر ملاد النبی بی منا بولی عبد الرزاق سے نمجملا دبیاں ملاد النبی بی منا اور ملاد والے نبی کو بھی منا ملاد النبی بی منا ملاد والے نبی کو بھی منا اپنی سیرت بھی نبی بڑی بڑا اپنی سورت بھی نبی بڑی بڑا اپنے لیندین بھی نبی بڑی بڑا اپنے معاملات بھی نبی بڑی بڑا اپنی سیرت بھی نبی بڑا اپنے اخلاق بھی نبی بڑی بڑی سبحان اللہ نبی تساد واسطے نمونہ بڑھ کے آئے یہ دیکھو مولانا محمد صدیق تاریخ صاحب کلے کپڑے پیندن یہ اپنے شگر کو ایدہ سیپل نمونہ دے میں پرتہ کمیز جو بانے و فلان درزی بیٹھا ہے سعودی چوک یہ کمیز ہوا اپنی میں منی کمیز ہی میں سیتے دے یہ نمونہ ہیں درزی اپنی مرضی کرے کٹ وات کرے مولانا کپڑے کھلے پیندن وہ سورے سیدے ہوئے مولانا بغیر کالرہ دے پیندن وہ کالرہ دے ہوئے مولانا بغیر کپڑے پیندن وہ جناب پٹن ٹھوکڑے ہوئے کہ کسی نام مرض ہے میں تک نمونہ کیڑا دیتا ہا دیتا ہی تینکیڑا نمونہ بڑھا کر دیتا ہی میں تک کرتہ ہی وہاں سے بھیجا ہاں جو ہی کو دیکھتے بیا کرتہ بڑھا کہیں مجھے کمیز والا نمونہ کوئی نہ جٹھا سہر پورا والا نراض نہ تھی میں اگر مدینے والے پوچھ گیا جو مجھے امتی آ مجھے آشے کا میں تک نمونہ کیڑا دیتا تے تو نمونہ کیڑا بڑھا دی آئے ہیں اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو توقے محمد کی غلا اپنی مرضی نہ کر کسی کو اطاعت رسول کہتے ہیں ترہے صحابی بیٹھیں ایک صحابی رسول اکھ لگا میں شادی نہیں کروں گا جلال ان شریف بجے واقعہ کھڑے صحابی اکھ لگا میں شادی نہیں کروں گا بیا صحابی اکھ لگا میں روزہ رکھی بیٹھ اللہ موفتر افتار نہیں کروں گا میں روزہ نال مرسا شہید ہو ویسا افتار نہ کرے سا بیا صحابی اکھ لگا میں جتے نندر حرام میں میں سمسہ کوئی نہ میں جاگ در آسا نبی صحیح کو جو پتہ لگے انہاں ترہاں آشکاں ترہاں صحابی کو سلا لیا اوہ ملے غلاموں ادھر آؤ آگئے حضور فرمائے تہیا اکھا جو میں شادی کونے کرے سا تہیا اکھا میں سمسہ کوئی نہ میں جتے نندر حرام میں تہیا کہ جو میں افتار کونے کرے سا روزہ نال مرسا ایوکم مسلی کیا تم میرے برابر ہو سکتے ہو تمہارا رتبہ میرا رتبہ برابر ہو سکتا ہے نہیں یا رسول اللہ آپ کا رتبہ تو عالی ہے آپ کا رتبہ تو نرحالہ ہے ہم آپ کے برابر تو نہیں ہو سکتے حضور نے فرمایا ہوا یوتی ایمونی ویسکینی میرا اللہ مجھے تھیلاتا بھی ہے میرا اللہ مجھے پیلاتا بھی ہے کیا مطلب حضور فرمائے میں نبی کھاندہ بھی ہوں میں نبی پیندہ بھی ہوں میں نبی سمدہ بھی ہوں میں نبی جاگدہ بھی ہوں میں نبی روزہ بھی رکھتا میں نبی افتار بھی کرے نا میں نبی شادیاں بھی کرے نا میں نبی نکاح بھی کرے نا نعرے تکبیر عاشق و بلندوہ سے نعرے تکبیر شان محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ نعرے تکبیر حضور قیدہ ہوئیں مکہ دے سردار آگئے ہیں آمنہ جی اببا جی فرما ملے گے تہ کوئی اختیار کوئی نہیں بچے دنہ تو نہیں رکھ سکتی تو بے اختیار ہیں تو بے وائیں اے سادہ نشانی ہے بھائی عبداللہ دی بال بڑا سونہ ہیں اصا پنچائت کٹھی کرے سو اصا میٹنگ ملے سو اصا جرگہ کٹھا کرے سو والا این بچے دنہ تجویز کرے سو آمنہ جلدی نہ کریں این بال دنہ رکھڑے جلدی نہ کریں اور ملنہ عبدالرزاق سے فرما جبرائیل جی رب جلیل فرما اگر ایدہ نا ایدی امہ نہیں رکھ سکتی ایدہ نا تسی بھی نہیں رکھ سکتے سبحان اللہ مزہ نہیں آیا فرما جبرائیل مکہ دے سردار آنو جا کے آگ اے نبی بھی میرے حبیب بھی میرے ایدہ نامی میں آپ رکھنا ہے محمد کونہ سل اللہ ہو میرے نبی دا ایک نائے محمد میرے نبی دا ایک نائے احمد احمد میرے نبی دا صفاتی نامے محمد میرے نبی دا ذاتی نامے مانے دا فارقے احمد اس میں تفضیل احمد سب سے زیادہ خدا کی حمد و سنہ بیان کرنے والا احمد کہتے ہیں توجہ یعنیہ کھان اسان الفاظ جا کھان جیڑا سب تو زیادہ خدا دی حمد و سنہ بیان کرے احمد آدن جیڑی سب تو زیادہ خود خدا تعریف کرے اوکو محمد آدن اور یہ لفظ محمد چار مرتبہ قرآن میں آئے کتنے مرتبہ بھئی ایک دفعہ لفظ احمد بھی قرآن نے چاہیے گہرائیے چلا ویسا میں اچھا اوکو محمد سب سے زیادہ سب سے زیادہ خدا تعریف کرے حافظ میں جنال بیٹھے الحمدللہ کی بلائی دے ہوں دے کی بلائی دے مونکی دے کھڑے جیسے ہندہ میں کو بیٹھے میں چودہ سال مسلح پڑھے پریشان نہ ہو الحمدللہ ناکہ ناکہ مقابلے چلایا جو قاری مسلح پڑھ دے تھا میں کو مقابلے چلایا اگر نظر سبحان اللہ مبشرا بی رسولی یعطی من بعد اسمہ احمد ایکیئر نبی آفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت کہیں جیتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حق لگے مجھے صحابیوں مجھے غلاموں مجھے امتیوں مجھے بعد ایک نبی آندہ پہے جنہاں احمد اگر مجھے نبی دے بعد کوئی نبی آبیا تو مجھے نبی بشارت نہ دے دیا اب تو مجھے نبی دے بعد کوئی نبی وہ آکھے مجھے بعد ایک نبی آندہ پہے احمد اے نامراد چلاب نگردہ کانا آگئے غلام احمد بات بھی غلام ہے آپ کو نظر سبحان اللہ کچھ آپ کو نظر سبحان اللہ ہیک بطی آلا یہ دی ہیک بطی کوئی نہیں ہیک بطی آلے خیر کو روٹ ٹرک نہیں چل سکتا اے نبی آت چلا ہی کھڑے نبی سونا ہوندہ ہے اگر نبی توجہ چار مرتبہ اے کاری سے بھائی بیٹھیں کاری عبدالرزاق صاحب بھائی ایک فرمائش دے پارو بیٹھیں لیکن میں اج کل موڈ کوئی نہیں کیونکہ دن رات سفر ہے انہیں دن گلہ تھککہ ہوندہ ہے لیکن میں چھوٹا بھی رہا ایک فرمائش دے میں پوری کرنی اگر صبح نہ لگا اچھی آکھ ہوتا کاری عبدالرزاق شاکر صاحب بھی فرمائش بھی ہے فرمائش دے میں پوری نہیں کر سکتا ٹائم زیادہ ہو گئے توجہ انہوں نے میں یہ لفظ محمد کتے آیا ہے تیرا حفظو طالب علمو تیرا توجہ کر آیا ہے کتے کتے آئے فرمائش بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آم محمد اللہ رسول انہوں نے میں پڑھ کے سنے تھا بھی ہاں فرمائش بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آم محمد اللہ رسول دوسری جگہ شبیفہ رسورت محمد فرمائش بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَدِ نُزِّلَ عَلَى مُحمد وَقْوَالْحَقُمِ رَبِّكِم تیسری جگہ سورت احضاب بابی سپارا فرمائش بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحمد مَا کَانَ مُحمد مَا کَانَ مُحمد مَا کَانَ مَا کَانَ مُحمد نے کیلی آئے تھے سامنے بابا بیٹھا وہاں کا ختم شریف آئی ہے مَا کَانَ مَا شَاہِ اللَّا ایک ہم نے آئے ختم شریف والی آیت نہیں ایک ختمِ نبوت والی آیت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت نعرِ تکبیر شانِ محمدِ مُصطفیٰ نعرِ تکبیر فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحمد اَبَا اَحَدٍ مِرْ جَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُودَ اللَّهِ وَخَاتَمَ الْنَبِينَ اور چوتھی مرتبہ ایک نقطہ بھی ہے نبیان جتے اللہ نے چوتھی مرتبہ ذکرِ مصطفیٰ بیان کیا ہے نا یہاں اکیلے میرے نبی کا ذکر نہیں کیا ساتھ نبی کے یاروں کا ذکر بھی کیا ہے ملندبہ سے کہنا سبحان اللہ صدیق کا ذکر بھی ساتھ آیا ہے عمر کا ذکر بھی ساتھ آیا ہے پروک عظم ذکر بھی ساتھ آیا ہے عثمان اکنی کا ذکر بھی ساتھ آیا ہے اور علی کا ذکر بھی ساتھ آیا ہے سننی سننی بان ادمنی نامن صحابہ نو بھی من اہلِ بیت نو بھی من زہران نو بھی من ما عیشہ نو بھی من صدیق نو بھی من سنن علی نو بھی من پیر حسین نو بھی من سنن معاویہ نو بھی من اپنے در سبحان اللہ توجہو اللہ کو اکبر یہ تھے چوتھی مرتبہ لفظ محمد آیا ہے اللہ نے میرے نبی دے یارت تذکرہ بھی نال کی دے فرمایے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہُبا اللذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق و دین الحق لیو ظہرہو على الدین کل کے وکفا باللہ کی شہید محمد الرسول اللہ اللہ اوپت لکڑنوں سے انشاءاللہ یارہ کو بھی حاضری جیسا ہوں بارہ کو بھی حاضری جیسا ہوں کیونکہ دونوں میں دبان میں سامنے بیٹھیں زندگی بشارت زندگی وصیحت اللہ زندگی بھی رکھے اللہ صیحت بھی دے وے انشاءاللہ گیارہ تاریخ انہوں بھی حاضری ہوسی بروز بودھ اور بارہ تاریخ انہوں بھی حاضری ہوسی بروز جمعرات بلہ محمد قاسب صاحب انہاد مدرسے دے اندر انشاءاللہ خوش ہو گیاں یارہ جیہاں یارہ صدیق کے اکبر سبحان اللہ یارہ نو صدیق کے اکبر دے اندر پارہ نو امیر موابیہ دے اندر ہی میں سہی آپنا مدرسہ حسین ابنی علی سبحان اللہ حسین والا شیر سنے سامنے اگلہ در سبحان اللہ لیکن شرط شیر بعد سنے سامنے مولونا دا کام دے دے بیٹھے وے بزرگت دے دوائیں جنگل دے اندر میں حیران ہے اس بندے دے بلکل پسماندہ علاقہ بستی تو شہر تو روڑ تو ہٹ کے لیکن اللہ جیہاں مجھے کام لہ مرتے آبی کون نظر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اسی دارے انہوں دن لوگ نے راچوں نے ترقی عطا فرمائے اور مولانا دن رات حضرت واسطے دعا بھی کر رہے ہیں تامن بھی کر رہے ہیں میں بھی نباس کے دن رات دعا گوہاں اللہ تعالیٰ اس مدرس سے کوئی ترقی عطا فرمائے میں چاہنا میرا نبی مثال تو پاکے بیجر والا بھی بے مثال آمن والا بھی بے مثال برامر والا بھی بے مثال بران والا بھی بے مثال میرا نبی بے مثال بھائی محمد صفیان میں پڑھتا بھیاں جیوے میں آنکھا سبحان اللہ ماشاء اللہ نہیں بھی اس طرح میں نہیں پڑھ سنگا جیوے تو سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کر میں پڑھتا بھیاں کھول دے سبی کر آخری شہریں سبحان اللہ میں پڑھتا بھیاں جیوے میں آنکھا جان سمان دا سونا ہے قسم خدا دی اوہ جان آمنہ دا سونا ہے اوہ کی میں میاں تھا جان سمان دا سونا ہے قسم خدا دی اوہ جان آمنہ دا سونا ہے اوہ قسم خدا دی اوہ جان آمنہ دا سونا ہے اوہ سونا سونا اگلی پاک حلاوے چند دو ٹکڑے ہو جاوے چند دو ٹکڑے ہو جاوے کی میں میاں کھا کی میں میاں کھا چند سمان دا سونا ہے کشم خدا دیو چند آمنا دا سونا ہے نعرے تکبیر شان محمد مصطفیٰ نعرے تکبیر زمزم کوسرو دو ٹکڑے ہو جاوے ہم بلائے پچھلے ہفتے شمر کے آلے تکریف بھئی انہیں بیٹی دے نکاہ دے موقع تے کل فرسو آئی لیکن میں مجبوری ہے میں ایفت آباد گیا گجرات گیا مان سیرہ گیا اسلامہ ذرا تھوڑا جا لمبا سفر کیتا ہے کیونکہ ذرا تھوڑا جا ہجرت کرنا نصرت تھی میں دے کردہ جسرہ چاڑی گیا جاوکنہ سبحان اللہ جوڑا پڑھا بھی ہے جاوکنہ ذرا سبحان اللہ میں پچھے اید دے چن کونوں میں پچھے اید دے چن کونوں کسے تینبید کرائی آئی چانا تھے میری زندگی رکھے وہ ہے کہ جای رات تے آئی آئی اس ملک عربتی پھر کیتے ایک سونے اونگل پھوائی آئی سبحان اللہ میں پچھے اید دے چن کونوں کسے تینبید کرائی آئی چانا تھے میری زندگی بیچہ ایک جای رات تے آئی آئی اس ملک عربتی پھر کیتے ایک سونے اونگل پھوائی آئی اوہ سونگل دے راج اشارت مہتروٹ کے اید منائی آئی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب اے آپ المحمد رفاہ